اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ویڈ سنہ آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئیں ہوں مٹن بریڈ پاکٹس کی آئیڈلائز ریسپی جنہیں آپ افتار پارٹیز پہ بنا کے سرف کر سکتے ہیں یہ افتار پارٹیز کے لئے بہت ہی سبردست اور امدہ آئیٹم ہے جسے آپ گھر پہ بہت آسانی کی ساتھ بنا کے تیار کر سکتے ہیں ان کو تیار کرنے کے لئے ہمیں بلکل بھی دو گونہ نہیں پڑتی بہت آسانی سے تیار ہو جاتی ہیں بہت ہی فلیور فل سو ویورز ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مص مت کریے گا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن پریس کریے گا چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک رائی لیں گے اس میں فور گلاس کے برابر پانی شامل کریں گے اور ایک پاؤ مٹن کیمہ اس میں آئیڈ کر دیں کیونکہ ہم سب سے پہلے جو ہے مٹن کا کیمہ وہ بنا لیں گے کوک کر لیں گے بکاوز ہم نے اس کی جو ہے برد پاکٹس میں فیلنگ کرنی ہے اور یہ بہت ہی آئیڈیلائز ریسپی ہے بہت ہی یونیک اور یہاں پہ ہم ایک میڈیم سائز کا جو ہے انین لیں گے جنہیں میں نے سلائسیز میں کٹ کر لیا ہے وہ ہم اس میں آئٹ کریں گے اور اسے اچھا سے میکس کریں گے اور دوسری طرف ہم ایک پان لیں گے آف باؤل کے برابر مٹر ایڈ کریں گے اور ہم اسے بوائل کر لیں گے چلیں جی ویورز یہاں پہ ہم ایک ٹماٹر ایڈ کریں گے چاپ کیا ہوا اور اسے اچھا سے میکس کر لیں گے چلیں اب ہم سپائسیز کی طرف چلتے ہیں کچھ اس طرح سے سالٹ ہے ہلدی پاودر سابو زیرہ دھنیا دالچینی کا ایک پیس لیں گے اور ایک چھٹکی ہم کلونجی کس میں آئٹ کریں گے یہ سارے سپائسیز ہیں ہم اس میں آئٹ کر دیں گے اور اب یہاں پہ ہے ایک کیوب ہم لیں گے ہری مرچ اور ادھر لسن کا پیسٹ ہوم میڈ اور گھر کی بنی ہوئی بہت زبردست بہترین لال مرچ اس میں لسن بھی ہے خوشک ہری مرچ ہے جس کا ہم نے پیسٹ بنا لی اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اگین بھی لنک سکرین پہ آئٹ کر دوں گی وہاں سے آپ چیک آؤٹ جائر کر سکتے ہیں اسے ہم اچھا سے مکس کریں گے اور کور کر دیں گے آفٹر ٹین مینٹس یہ کنڈیشن ہے اس کی اگین ہم اسے اچھا سے مکس کریں گے اور اگین ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھا سے ڈرائی ہو سکے یہاں پہ ہماری مٹر بوائل ہو چکے ہیں آفٹر فٹین مینٹس انہیں ہم نکال لیں گے آفٹر ٹوئنٹی فائف ٹو ٹھرٹی مینٹس یہ دیکھیں ہمارا کیمہ جو ہے اچھے سے کک ہو چکا ہے گل چکا ہے اس کا پانی بھی دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے اس پوائنٹ پہ آکے ہم نے ایک چمچہ بھر کے جو ہے آئل کا ایڈ کر دینا ہے جب ہی ہم نے کیمہ کک کرنا ہے مٹن کا بیف کا تو آئل ہم نے اسے پکانے کے بعد ہی ایڈ کرنا ہے پہلے اسے ہم نے پانی میں پکانا ہے تاکہ اچھے سے یہ گل جائے اب یہاں پہ ہم ایک میڈیم سائز کا آلو لیں گے جسے میں نے باریک باریک سلائسیز میں کٹ کر لیا ہے سیم آپ نے اس کی کٹنگ اس طرح سے ہی کرنی ہے اب ایک کیپسکم لیں گے یعنی شملا مرز جنہیں ہم نے چھوٹے کیوز میں کٹ کر لیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے اور بائل مٹر ایڈ کر دیں گے اور انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی زبردست ویورس خوشبو آ رہی ہے بہت ہی امیزنگ ہمارا مٹر کیمہ جو تیار ہو چکا ہے ماشاء اللہ بہت زبردست دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے برابر زیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے برابر یہ لاسٹ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو کہ میں اپنے ہر ریسپی میں ایڈ کرتی ہوں ہر سالن میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک باریکٹی ہوئی ہری مرچ اور 2 سے 3 ٹی بر سپون کے برابر ہرہ دھنیا یہ ہے ہماری فائنل لک اب ہم اسے ایک بال میں شفٹ کر لیں گے ایڈ کر لیں گے ہماری جو سٹفنگ ہے برےڈ پاکٹس کی وہ تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار چلنجی سے وہ ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اب نیکس ٹیپ ہے ہمارا سلائسیز برےڈ کے سلائسیز لیں گے فور لیا ہے آپے میں نے اب اپنی ریکوائرمنٹ کے اکوارڈنگ بھی لے سکتے ہیں جتنی آپ کو برےڈ پاکٹس بنانی ہوں اور اس کا سب سے بڑا پیلیفٹ یہ ہے کہ آپ ایک برےڈ سے دو جو ہے برےڈ پاکٹس سے نکال سکتے ہیں وہ کس طرح سے ہمیں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں یہاں پہ اس کی سائٹس ریمووز کرنے کے بعد ہم اسے بیل لیں گے تاکہ یہ بالکل فلیٹ ہو جائیں اور اسے سرکل کٹ کرنا میں ہمیں آسانی ہو اس طرح سے ہم اسے دونوں سائٹوں سے بیل لیں گے اچھے سے یہ بہت زبردست آئیڈلائز ریسیپی ہے آپ سب نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک بھی دیا کریں کمنٹ سیشن میں چلیں جی اب ہم کوئی بھی کیپ لے لیں گے کور لے لیں گے کچھ بھی آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں تاکہ ہم سرکل جو ہے کٹ کر سکیں سینٹر سے اس طرح سے یہ دیکھیں بہت زبردست اچھے طریقے سے ہمارے سرکل جو ہے وہ کٹ ہو رہے ہیں برےڈ پاکٹس بنانے کے لئے سب ہی ہم اس طرح سے ون با ون تیار کر لیں گے اور باقی برےڈ کو جو ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کے جو ہم برےڈ کرمز بنا لیں گے کوئی بھی چیز ہمیں ویسٹ نہیں کرنی چاہے اسے یوز کر لینا چاہیے اور یہاں پہ ہم نے دو عدد انڈے لیے ہیں اور ایک کپ کے برابر برےڈ کرمز لیے ہیں اب ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے پہلے برےڈ کے سلائسز کو لیں گے سرکلز کو انڈے میں ڈپ کریں گے انڈے میں کوٹ کریں گے اور دن اس کے بعد ہم برےڈ کرمز میں کوٹ کریں گے اسی طرح سے ون با ون ہم سب ہی جو ہیں پیپیر کر لیں گے امید ہے ویورز آپ کو میری یہ نیو سٹائل برےڈ پاکرز کی ریسپی پسند آ رہی ہوگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا لائک کریے گا یہ آپ لوگ کی طرف سے گفت ہوتا ہے جس سے موٹیویشن ملتی ہے جس سے میں آپ کے لیے اور مزے مزے کی ریسپیز لے کے آتی ہوں ویورز آپ انہیں افطار پارٹیز میں بنا کے سب کر سکتے ہیں بلیو می سب آپ کی بہت تعریف کریں گے کیونکہ بہت کم ٹائم میں بن کے اتیار ہو جاتے ہیں کھانے میں بہت امدہ ہیں اور یہ بجٹ فرنڈی ریسپی ہے سب ہی اسے بہت آسانی گھر پہ بنا سکتے ہیں اس میں ہمیں کوئی بھی دو کو گوننا نہیں پڑتا بیلنا نہیں پڑتا بہت آسانی کے ساتھ برےڈ سے یہ میری برےڈ پاکرز تیار ہو جاتی ہیں چلیں جی اب ایک ہم پین لیں گے اس میں آئل ایڈ کر لیں گے جتنا بھی آپ کو ریکوائر ہو اور اب ہم یہاں پہ برےڈ پاکرز جو ہیں ون با ون کر کے آئل میں ایڈ کریں گے اور انہیں فرائے کریں گے اور یہ بہت جلدی فرائے ہو جاتی ہیں جسٹ ون ٹو ٹو منٹ میں یہ فرائے ہو جاتی ہے ہم نے انہیں لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے اس طرح سے آئل اوپر ایڈ کریں گے اور ان کی سائٹ جو ہے چینج کر دیں گے تاکہ دونوں سائٹ سے آئل میں ڈپ ہو جائیں اور یہ لائٹ سی پھولتی ہیں جن سے ہم پاکٹز تیار کر لیتے ہیں ان کی دونوں سائٹ سے ہم انہیں کک کریں گے چلیں جی ورز یہ دیکھیں لائٹ فلافی ہو چکی ہے اور ان کا کلر بھی جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب ہم انہیں اس طرح سے ایک پلیٹر میں نکال لیں گے اور انہیں فائیو ٹو ٹین منٹس کا ریسٹ دیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی تھڑی ہو جائیں اب یہ بہت گرم ہے تاکہ اس کی کٹنگ کرنے میں ہمیں آسانی ہو یہ نارمل روم ٹیمپریچر پہ آ چکی ہیں اب اس طرح سے نائف کی مدد سے ہم انہیں سینٹر سے کٹ کر لیں گے اور فنگر کی مدد سے یہ نائف کی مدد سے ہم سینٹر سے اس طرح سے ان کا جو پاکٹ جو ہے وہ بنا لیں گے تاکہ سٹفنگ اور فیلنگ کرنے میں ہمیں آسانی ہو اب یہاں پہ جو ہے ہم سیلٹ لیو ایڈ کریں گے سلاعت پتہ اس سے ایک تو بہت زبردست ہماری لک آتی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت فلیور فول لگتے ہیں بہت پریزنٹیبل ہوتے ہیں چلے اب یہاں پہ ہم مٹن کی جو سٹفنگ ہم نے پیپئر کی تھی وہ ایڈ کر دیں گے پاکٹس میں یہ بہت ہی زبردست اور یونیک آئیڈیا ہے ویورز سو آئی ہوپ سو آپ اسے ٹرائے کریں گے اور سب کو انجوائے کروائیں گے اور اگر ریسپی میری یوری نیو آئیڈیا آپ کو پسند آ رہا ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا ساری ہم اسی طرح سے پیپئر کر لیں گے ون با ون کر کے یہ دیکھیں ہم نے انہیں پلیٹر میں سرف کر لیا ہے اوپر میں نے بلیک آلیز ایڈ کیا ہے جو کہ بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں جنہیں آپ پیزا وغیرہ میں کھانا پسند کرتے ہیں آئی ہوپ سو ویورز یو ریلی لائک دیس ریسپی so don't forget to like, share and comment and subscribe my channel and press bell icon انشاءاللہ نیکس ریسپی میں ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا thanks for watching جزاک اللہ